آج بلیک این وائٹ میں ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھگوان شری رام کے دیش میں رام نومی کے موقع پر الگ الگ شہروں میں ہنسا اور دنگے کیوں ہو رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا رام نومی کے موقع پر جب ہم نیوز کی بارے میں ریپورٹنگ کرتے تھے نیوز چینلز پر یا میڈیا میں ریپورٹنگ کرتے تھے تو ہیڈ لائن کچھ اس طرح سے ہوتی تھی ہم کہتے تھے کہ آج پورے دیش میں رام نومی کا پرو پورے ہرشو اللہس کے ساتھ منایا گیا لیکن آج کی جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آج دیش میں رام نومی کا پرو ہنسا آگزنی اور سامپردائک تناہو کے بیچ منایا گیا پتھر بازی کے بیچ منایا گیا لیکن اس سے پہلے ہم اپنے اس ویششن کی شروعات پسچم بنگال کے مکہ منتری ممتہ بینر جی کے ان دو بیانوں سے کرنا چاہتے ہیں یہ دونوں بیان بھی اتحاس میں آج درج ہو جائیں گے اور یہ وہ دو بیان ہیں جن پر ابھی سے دیش میں بحث شروع ہو گئی ہے آپ خود سنیے گا ان میں پہلے بیان میں ممتہ بینر جی نے کہا تھا کہ وہ راجعہ میں کسی بھی وقتی کو رام نومی کے موقع پر شوبہ یاترہ اور جلوس نکالنے سے نہیں رکیں گی لیکن اگر اس دوران یہ شوبہ یاترہیں مسلم علاقوں سے نکالی جاتی ہیں اور ان میں مسلمانوں کے گھروں پر حملہ ہوتا ہے تو وہ ایسے سبھی لوگوں پر بہت کڑی کاروائی کریں گی ان کا دوسرا بیان آج شام کو آیا جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی چہتابنی دی تھی کہ اگر مسلم علاقوں سے ہندووں نے شوبہ یاترہیں نکالیں تو وہ ایسے لوگوں پر کاروائی کریں گی اور اس سے بھی بڑی بات انہوں نے یہ کہی کہ اس سمیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں مسلمان کبھی کچھ غلط نہیں کرتے یعنی وہ سیدھے طور پر یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہنسا ان ہندووں نے ہی بھڑکائی جو رام نومی کے موقع پر مسلم علاقوں سے شوبہ یاترہیں نکال رہے تھے اب آپ یہ بیان اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے سنیے اور دیکھئے ایک جن گونڈا بول چین ڈی بیچے ریکارڈ آ چھے رام نومیت دین جا شپاپو نیے بیڑو دیکھ بک کئی کئی کورتے پارے آرے تور جایا اس طوئی تائی نیے جا آمین رام نومیر میچیل آٹکا بنا کن تُو مونے رکھو میچیل آمراؤ کورو تُو مراؤ کورو رمجان ماشو چولچے روزار ماشو چولچے ایکٹا موسیمیری آئے گیا ہملا کول لے مونے رکھو تار بیرود دے آئین آئین آتا پدککیب نیبیت تُمہا دیر میچیل کتے کئی بارن کاری نی تُمہی تاروال نیے بولڈوزن نیے میچیل کربار پارمیشان او دیکار تُمہی کئی دیئے چھے آج کیا می شنے چی ہاوڑ رائی اکٹا کومینٹی کے دھاککہ دیار جننو ایموں ہملا کڑا جننو تُمہلا جنے رکھو ہملا کڑا جو دیکھو مکھے منتری ممتہ بینر جی کس بیان سے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کی اب ہمارے دیش میں نئے طرح کے کیسے حالات بن گئے ہیں ہمارے دیش میں نیا نورمل کیا ہے اور ممتہ بینر جی ایک بہت بڑے راجے کی مکھے منتری ہیں ان کا یہ بات کہنا اپنے آپ میں بہت مہتپون بات ہے اور کس طرح سے ہمارے دیش کو اب دھرم کے آدھار پر بانٹ دیا گیا ہے ہمارے دیش کے علاقے اب بڑھ چکے ہیں ہمارے دیش میں اب یہ صاف صاف چنیت کر دیا گیا ہے کہ کون سے مسلم علاقے ہیں جہاں سے ہندووں کی شعبہ یاترہیں نہیں نکل سکتی کون سے ہندووں کے علاقے ہیں جہاں مسلمان اپنی توہار نہیں منا سکتے اب آپ سوچئے یہ نہ تو کسی سمجھان میں لکھا ہے نہ ہمارے قانون میں لکھا ہے یہ ساری باتیں کہاں سے آ گئیں کہ یہ مسلمانوں کے علاقے ہیں اور یہ ہندووں کے علاقے ہیں اور آنے والی جو پیڈیاں ہیں وہ انہی شہروں میں کیا کریں گی کیسے آگے بڑھیں گی بھارت کا سمجھدام دیش کے سبھی علاقوں کو دھرم نرپکش مانتا ہے لیکن اس کے باوجود آج دیش بھر میں رام نومی کے موقع پر صرف اس لیے ہنسا پتھر بازی اور آگزنے کی گھٹنائیں ہوئیں کیونکہ اس موقع پر ہندو سمجھدائے کے لوگ ایسے علاقوں سے شوبہ یاترہیں اور اپنا جلوس نکال رہے تھے جہاں مسلم آبادی زیادہ رہتی ہے یا کہہ لیجئے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم علاقے ہیں اور اس سے بھی زیادہ دکھی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کسی اور دیش میں نہیں ہو رہا بلکہ یہ سب کچھ بھگوان شری رام کے دیش میں ہو رہا ہے اور رام نومی کا تیوہار آپ جانتے ہیں کیوں منایا جاتا ہے رام نومی کا تیوہار اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ اسی دن بھگوان شری رام کا جنم ہوا تھا اور اب تک رام نومی کے تیوہار پر ہمارے دیش میں جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہیڈلائنز کچھ اس طرح ہوتی تھی کہ رام نومی کا تیوہار دیش میں ہر شول لاس کے ساتھ منایا گیا لیکن آج ہیڈلائن یہ ہے کہ دیش میں رام نومی کا تیوہار پتھر بازی آگزنی اور سامپردائک ہنسہ کے بیچ منایا گیا تصویریں اب آپ دیکھئے سب سے پہلے آپ یہ تصویریں دیکھئے جو پشم بنگال کے ہاورا سے آئی ہیں جہاں رام نومی کے موقع پر ایک جلوس نکالا جا رہا تھا لیکن آروپوں کے مطابق اسی دوران مسلم سمودائے کے کچھ لوگوں نے جلوس پر پتھراب شروع کر دیا اور اس کے بعد اس علاقے میں کافی توڑ پوڑ اور آگزنی ہوئی اور ستھیتی اتنی تناوپون بن گئی کہ پولیس کو پتھراب کرنے والی دھیڑ پر آسو گیس کا استعمال کرنا پڑا تصویریں آپ کے سامنے تصویریں آپ کے سامنے بھگوان شری رام کے اپنے ہی دیش میں بھگوان شری رام کی اپنی بھومی پر ان کے اپنے جن دیوس کے موقع پر کیا ہو رہا ہے آپ نے آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہاورا کے جس علاقے میں یہ ہنسہ ہوئی وہاں اب بھی بہت تناو ہے اور ممتہ بینر جی اور ان کی پارٹی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر اس شوبہ یاترہ کو مسلم علاقوں سے نہیں نکالا گیا ہوتا تو یہ ہنسہ نہ ہوتی یعنی غلطی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اس علاقے کو بھی دیش کا ہی ایک علاقہ مان لیا اور وہاں سے شوبہ یاترہ نکالنے کی کوشش کی حالانکہ آج یہاں بات اکیلے پشم بنگال کی نہیں ہے آج گجرات میں بھی رام نومی کے موقع پر جلوس نکالنے والے لوگوں پر ایسے ہی ایک سمپردائے کے لوگوں نے پتھراب کیا اور وڑودرہ میں پتھر بازی کی اگھٹنا ایک بار نہیں بلکہ دو بار ہوئی پولس کا کہنا ہے کہ وڑودرہ میں مسلم سمپردائے کے کچھ لوگ وہاں ایک علاقے سے اس شوبہ یاترہ کو نکالنے کا ویرود کر رہے تھے لیکن جب ایسا نہیں ہوا جب شوبہ یاترہ نہیں روکی گئی تو ان لوگوں نے پتھراب شروع کر دیا اور اس کے بعد وہاں ہنسہ بھڑک گئی حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہنسہ ہونے کے بعد جب پولس وہاں پہنچی تو سب کچھ شانت ہو گیا اس کے بعد پھر سے کچھ لوگوں نے ایک دوسری شوبہ یاترہ پر پتھراب شروع کر دیا جس سے بعد میں ستیتی اور زیادہ تناؤپون ہو گئی وہاں کی تصویریں بھی آپ دیکھیں جس سے بعد میں ستیتی اور زیادہ تناؤپون ہو گیا